بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا شب برات کے لئے کچھ مخصوص وضائف اعمال ہیں تو جناب علی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے عبادت کرنا تو ثابت ہے لیکن کوئی خاص نوافل خاص ترتیب کے ساتھ عبادت کرنا ہرگز نہیں نوافل تحجد تلاوت اذکار استغفار توبہ کا کسرت سے احتمام کریں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنہ وقنادہ بننار یہ دعا پڑھیں اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اے پروردگارہ میں تیری رضا کے صدقے تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں تیری معافی کے صدقے تیری معافی کے صدقے تیری عذاب سے پناہ چاہتا ہوں میں تیری ہی پناہ میں آتا ہوں اے پروردگارہ میں تیری ویسے تعریف کرتا ہوں جیسے تُو نے خود اپنی تعریف فرمائی ہے تو ان عبادات کا احتمام کرنا چاہیے جو ثابت ہیں لیکن اس رات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں اور اگلے دن کا روضہ رکھنا چاہیے لیکن وہ شابان کے عام روزوں کی طرح ہے اس کی کوئی مخصوص فضیلت یا حیثیت اپنی طرف سے بنا لینا یہ ہرگز ٹھیک نہیں دین اتباع کا نام ہے بہتر یہ ہے کہ آپ ایام بیز کے روزے رکھیں تیرہ چودہ پندرہ کا آپ روضہ رکھیں اگر کسی نے صرف پندرہ کا بھی روضہ رکھا حرج کوئی نہیں لیکن اگر کوئی نہ رکھے اس پر تان کرنا بھی جائز نہیں عبادت آپ کریں اتنی احتمام رہے کہ ارشاد نبی علیہ السلام ہے عبادت نشاعت تک کرو جب غفلت ہونے لگے نیند کا غلبہ ہونے لگے تو پھر آرام کرنا چاہیے کوشش کی جائے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھا جائے اس رات میں گناہوں سے بچا جائے بے پردگی سے اور ایسے اعمال سے بچا جائے اللہ ہمیں صحیح طور پر سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق فرمائے اس لیے کہ اللہ کی رضا کا سبب وہی کام ہوتا ہے جو سنت سے ساتھ موسیقا